ڈی آئی جی جے روین رگوڑ نے محلہ تھانے پر استحت پریوار پرامر شکینڈر کا لوکارپن کیا جس کے سمبند میں اس اس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا نے بتایا کہ مشن سکتی کے انترگت شاسن کے نردیش انسار پریوار پرامر شکینڈر کا شبہارم بھوا ہے جس کا شبہارم ڈی آئی جی جے روین رگوڑ کے دورہ کیا گیا تتہا اس پریوار پرامر شکینڈر کا ادیش یہ ہے کہ یہاں پر پولس کے طرف سے وہ جنتہ کے سمانت لوگوں کی طرف سے مدہستہ آیوجیت کی جائے گی جس میں پریوار کے بیواد پتنی کے بیواد ماتا پیتا کی بیواد بچوں کا ماتا پیتا میں بیواد ایسے ماملوں کا نستارن باتچیت کے ذریعے کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہی بیوہگوں کے جریعے آردھک مدد میڈیکل مدد ویوشائک مدد یا کوئی مادک پردارتوں کا سیون کرتا ہو تو چھڑوانے کی مدد ہو ایسی ساری صفدہ ناغریکوں کو اپلبد کروائی جائے گی انہوں نے کہا کہ پریوار پرامر شکینڈر کا ادیش ان سے سمبندی تپاریوار ایک ماملوں کا پورن روپ سے نستارن کرانا ہے اور یہ مدد کانونی کاروائی کے بینا باتچیت کے ذریعے کیا جائے گا جس سے کی مہلائیں کھل کر سامنے آئیں اور اپنی سمسیہیں بتائیں ان کے سمسیہوں کا باتچیت کے ذریعے نستارن کیا جائے گا جس سے کی یہاں پر کیے گئے سمسیہوں کے نستارن کو پریوار بھی لمبے سمیتہ کیاد رکھے اور پریوار میں جڑتا بنی رہے انہوں نے کہا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریوار میں بکھراؤ آ رہا ہے یہاں پرامر شکینڈر ان پریواروں کو جوننے کا کام کرے گا جس کے لیے اگیارہ الگ الگ کاؤنسلر و پولیس ویوہا کی ٹیم کو تینات کیا گیا ہے جو کی انبھاوی بھی ہے یہاں لوگ آپس میں ملجل کر سمسیہوں کا پریوار کے ساتھ باتچیت کر نستارن کریں گے اس آسر پر ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا، ایس پی سی ٹی سونم کمار، ایس پی ساؤتھ ارون کمار سنگ، ای ایس پی سیو بازگاہ اور راحل بھاتی، اینٹی ڈومیو پربھاری، پریشالی گنگوار، سہیت انپولس کرمی موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا نے کہا ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا 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 ایس مسلطا ایس پی wandering امید ہے موسیقا 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 نہیں آئی ہے کنی کارنوں سے وہ آج بسکت نہیں ہو پائی ہے جبکہ ان سے بات ہوئی تھی اور سم نے بتایا تھا کہ ہم آج آئیں گے کل پانچ بجے تک میں جو نو ہمارے کانسلر سبسکت ہو گئے ہیں میں سر ان کا پہچے کر آ دوں پروفتر آنند کمار جائسوال آپ ہے سر اور لوگ پیجر لے سر کو پروفتر آنند کمار جائسوال یہ گورپور کس مدیالے میں سکشا سات بیواغ میں پروفتر ہیں ڈاکٹر بکاس رنجل مڈی تیپاٹھی ایک مامنی سرسیا ساجیہ میں بھی جو پیسے سے تیچر ہے پردانچاریہ ہے وہ ہماری بھی آدھڑی ڈی آئی جی سر کو آمنترت کروں اس سے پہلے میں چاہوں گا کیا ہماری کوئی مہلا پولیس کرمی اپنی اور سے آج یہ بہت اچھا موقع ہے جہاں مشن چکتی کی شروعات میں ہی ہم نے پریوار پرامس کیا ہے کیونکہ مہلا پریوار کی دوری ہوتی ہے اور یدی مہلاوں کو کوئی سمسیا آتی ہے تو اس میں پریوار سے سمسیا آتی ہے اور پریوار کے سمسیا مہلاوں کو بھی پروائید کرتی ہے یہ ایک کینڈر ایسا کینڈر ہے کینڈر کہا گیا ہے پریوار سممندت سبھی سمسیاں کا کینڈر رہے گا اس میں آدھرنیا ڈی آئی جی مہدے کی بریڈنا سے ہم نے یہ استعمیت کیا ہے اور سب کی اچھا تھی کہ ایسا ایک سمسیاں بنے جہاں پر کی پریوارک سممندت جو ماملے ہیں ان سے بارچیت کے جلیے حل کروایا جائے کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کئی بار کانون مکندبازی یا کوٹ کے چکر پڑھنے سے معاملہ سلجنے کی بجائے اور انج جاتا ہے بریوارک معاملے بڑے ناجک معاملے ہوتے ہیں یہ دنوں کے بھاوناؤں کے معاملے ہوتے ہیں اس میں کانون کے جو لکھی باتیں ہیں وہ زیادہ اس کا سمدان کر نہیں پاتی تو اس میں ہمارا پیاس رہے گا جو ہمارے آدمیہ کاؤنسلوس ہیں جو ہماری یہاں پولیس ٹیم ہے وہ مل کر جو مہیلائیں جو پریوار یہاں آتے ہیں ان کو بٹھائیں سمجھائیں ان کے دیرے دیرے ان کی مل کی گانٹیں جو ہیں وہ کھولیں اور پھر واپس گانٹ دونوں پر رشتے کی لگائیں جسے کی وہ رشتہ آتھوٹ بنا رہے اور اس سے اچھا اپنے کا کام کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی پریوار کو بکھرنے سے بچائیں یہ بہت اچھی پہل ہوگی اور اس میں ہمارا پریاس رہے گا کہ ہم اس میں پراپر ڈاکیومنٹیشن کریں کون آیا کیا پراہتنا پتر دیا کس کاؤنسلر کو گیا وہ کاؤنسلر اس کی کاؤنسلنگ کریں اس کیس کو پھر وہی کاؤنسلر ڈیل کریں وہ تائے کریں کب ڈیٹ لگنی ہے دوبارہ کب بلانا ہے اس میں اور کسی کی لیگل مدد چاہیے کوئی موکیشنل مدد چاہیے کوئی آرثک مدد اگر مہیلہ کو دلوانی ہو کوئی میڈیکل مدد مہیلہ کو دلوانی ہو کوئی سائیکللوجیکل کاؤنسلنگ کے ضرورت ہو کوئی بچوں پہ دوسر پر پر پڑھ رہا ہو بچوں کو کوئی ضرورت ہو تو اس میں انہیں ویباق کے ادھکاریوں سے NGO سے ہم تال میل کریں گے اور ان کے ساتھ مل کے ایک پریوار کو ایک یونٹ کے طور پر ہم اس میں ڈیل کریں گے ہم اس میں ان کا سمدان کریں گے سمسیاؤں کا کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب پریوار میں سمسیاؤں آتی ہیں 90% بار مہیلائیں ہوتی ہیں جو پولیس کے پاس اپروچ کرتی ہیں سب سے پہلے کیونکہ وہ سب سے زیادہ پرباویت ہوتی ہیں دیکھیں اس کو ہم نے مہیلہ سمدان کے اندر ہے مہیلہ کے اندر نہ دیکھر نام پریوار کے اندر دیا ہے کیونکہ ہم نے ایک بڑا درستی پونڈ رکھا ہے اور مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ پورے پریوار کو جوڑنا ہے کئی کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پورسوں میں شراب کی عادت مادک پڑاتھ لینے کی عادت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریوار میں بکھڑا ہوتا ہے تو ایسے اسططی میں جو ڈی ایڈکشن سینٹر ہیں ان کو بھی ہم چوڑیں گے اور یہاں سے ان کو بھی مدد اپلک کروائیں گے اور اس میں ہم دیرے دیرے وستار کر کے ہمارے کاؤنسلر کے ساتھ ساتھ امیہ اندیوز اور امیہ ایجنسی وہ بھی چڑیں گے CWC چڑیں گا جس کی جو بچے ہیں ان پر جو پرباو پڑ رہا ہے ان کو کیسے مدد کی جا سکتی ہے یہ بھی دیکھا جائے تو اس کو ہمیں جو آپ لوگوں سے کئی کاؤنسلرز نے اپنا منطب سے سپسٹ کیا کہ آپ لوگوں نے پرن لیا ہے کہ اس کو آپ آگے لے جا کر اور بڑا کریں گے اور اسطابق کریں گے تو یہ میں بتا دوں آپ کو یہ ہمارے کاؤنسلرز کی اچھا سکتی پر نربر کرتا ہے یہ کتنا سپل ہوگا چونکہ پریوار کے معاملے پولیس کے پاس سمدان کرنے کے لیگل طریقے بہت کم ہیں یہ سماجک سمسیاں ہیں جن کا سمدان سماجک روپ سے ہی ہو سکتا ہے اور ہم پریاس کریں گے کہ اس میں کیول سماجک لوگ ہی آئے نہ کہ پولیس یا وقیر آ کر اس میں کوئی اس میں لیڈ لیں بلکہ سماج کے جو لوگ ہیں وہ لیڈ لیں پریوار کے لوگ لیگ لیں جو ذمہ دار لوگ ہیں سماج کے پڑوس کے رشتہ دار ذمہ دار ان کو بلائے جائے وہ بیٹھ کر آپ سی پانچین کے جریے مجلسطہ کے جریے یہ معاملے سلجائے اور اس کو آگے آگے دیرے دیرے ہم اور بہتر کریں اور بڑیہ کریں اور تو سینٹر ہیں وہ آپ نے بلکہ صحیح کہا اگر یہ اگر اکتر پردیش کا نمبر ون بنے گا تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے گورواندیت ہونے کا وشائے ہوگا کہ ہماری محنت سے ہم نے جیون میں ایک ایسی تھی اسطاپیت کی جس سے آنے والے کئی برسوں تک سماج کو فائدہ ہوگا ہماری مہلاؤں کو فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا تو یہ بہت بڑا لیل ہے اور اس کے لیے میں پناہ دنیواد کروں گا ہمارے دیائی مرادباد کا بہت بار چرچہ ہو رہا ہے تو میں پہلے ہی کلیر کرنا چاہتا ہوں اسی چیز گھٹر پردیش پولیس میں پچھلے کئی ورشوں سے ہم لوگ پریوار پرامرش کینگو کا یہ جو کانسپٹ ہے اس کو چلا ہمارے بچھتر جلے ہیں اور ہر جلے میں کچھ نہ کچھ اسی پرکار کے کارکرم ہوتے ہیں جو پبلک کے سہیوں سے ہم پریواروں میں جو درام پڑتے ہیں من مٹا ہوتے ہیں گلے شکلے رہتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ ایک ایسے independent پریاس کرتے ہیں جس میں سماج میں بینا کسی پرکار کے بھاگا نہ ہو اور جو جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ بچوں کا بہت پرکار پڑتا ہے اس کو دور کیا آج جنپد گورکپور میں مشن شکتی کے انترگت رمانیہ راجی سرکار کی اچھا گانوسار یہ پریوار پرامرس کے اندر شروع کیا گیا ہے اور اس کا شبارم آج بی آئی جی مہودے کے دورہ کیا گیا ہے اس پریوار پرامرس کے اندر کا ادیش یہ ہے کہ یہاں پر پولیس کے اور جنتہ کے سممانت لوگوں کی طرف سے مدیستطہ آیوجیت کی جائے گی جس میں کی پریوار کے جو بیواد ہیں پتی پتنی کے بیواد ہیں ماتا پیتا کے بیواد ہیں بچوں اور ماتا پیتا میں بیواد ہو ان کا نشتارن باتچیت اور مدیستطہ کے جریعے کروائے جائے گا ساتھ ہی اس میں آنے ویباغوں کے جریعے ہم کوئی آرثک مدد ہو لیگل مدد ہو میڈیکل مدد ہو کوئی بیوسائیق دکشتہ دینے کی ضرورت ہو یا کہیں کوئی مادک پتارتوں کا سیون کرتا ہو اسے چھڑوانے کی ضرورت ہو تو یہ سبھی سوہدائیں بھی یہاں سینٹر کے جریعے اپلد کروائی جائیں گی دیش یہاں ہے کہ مہیلہ اور ان سے سمبندیت پاریوارک سمسیوں کا سمپون نشتارن یہاں پر کیا جائے گا اور یہاں کانونی کاریوائی کے بینا کیا جائے گا مدیستطہ اور باتچیت کے جریعے کیا جائے گا جس سے کہ مہیلہیں کھل کر آگے آئیں اپنی سمسیائیں بتائیں اور ان کے سمسیہ کا باتچیت کے جریعے حل نکالا جائے تاکہ یہاں کئے گئے سمسیہوں کے حل کو یہاں کئے گئے سمدانوں کو لمبے سمیے تک پریوار اپنائے رکھیں اور پریوار میں ایک جوٹہ بنی رہے جو سماج میں آج سمسیہ آ رہی ہے پریوار کے بکھراؤ کی وہ سمسیہیں رکھیں اور ایک اچھا چہرہ سماج کے سامنے جائے پولیس کا بھی اور پولیس کے ساتھ جو جند پرتنیدی یہاں پر بیٹھ کر مدیستتہ کریں گے اس کے ذریعے کمیونٹی پولیسنگ کا بھی ایک اچھا میسیج جائے یہ اس کا پریاس یہاں ہمارا رہے گا پریوار پرامرس کے اندر میں ہم نے پولیس ٹیم تینات کی ہے اور ساتھ میں کاؤنسلرز کی ایک ٹیم تینات کی ہے جس میں گیارہ الگ الگ بیکگراؤنڈ کے کاؤنسلرز مہیلا اور پوروش ہم نے تینات کیے ہیں جو کی سوائم اچھے پڑے لکھے ہیں اور الگ الگ برگوں سے آتے ہیں انوبھاو کے ساتھ میں یہ اپنی انوبھاو کا پریوک کرتے ہوئے جو سمسیاں ہیں پریوار میں چل رہی ان کو سنیں گے ان کا حل بتائیں گے اور دیرے دیرے مدیستتہ کے جریعے ان سمسیاں کا نستارن کر پریوار کو بکھراو سے بچائیں گے ساتھ ہی مہیلاوں کی کوئی سمسیاں ہو ان کو سچکت کرنے کی جو آوشکتہ ہو تو اس کے لئے جہاں سمبھاو مدد ان کو چاہیے وہ اپلپد کروائی جائے گی یہ یہاں پریوار پرامرس کے اندر گورپکر کا پریاس رہے گا